بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پورے پاکستان میں اپریشن کیا جائے گا دہشت گردی کا حاتمہ کرنے کے لیے اپریشن عظم استحکام اس کی شروعات ہو چکی ہے اب اس کے جواب میں جو پاکستانی طالبان کا ترجمان ہے اس نے یہ کہا ہے یہ تیار ہیں پاکستانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر اس اپریشن کی شروعات تو ہو چکی ہے لیکن اس کے راستے میں کافی زیادہ رکافتیں موجود ہیں کیونکہ جو پاکستان کا صوبہ خیبر پختن ہوا کا یہاں پر سب سے زیادہ وغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اب یہاں پر اپریشن کی شدید ضرورت ہے لیکن یہاں پر جس پارٹی کی فی الحال حکومت موجود ہے پی ٹی آئی کی جو ان کے لیڈر امران حان انہوں نے یہاں پر اس اپریشن کی مخالفت کر دیے سے پہلے بھی یہاں پر ان کی یہی رائے اپریشن نہیں کرنے چاہیے بات چیت سے معاملات کو حل کرنا چاہیے امران خان صاحب نے ان کی پارٹی نے ان کے حکومت نے یہاں پر اس کی مخالفت کر دیے یہ چیز بھی کافی زیادہ یہاں پر عجیب ہو چکی ہے عجیب سی صورتحال بن چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جتنی بھی چھوٹی بڑی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے بھی یہاں پر فوجی اپریشن کی مخالفت کر دیے پھر یہاں پر جو قبائلی لوگ ہیں وہ بھی فوجی اپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں اب یہاں پر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اس سے پہلے بھی یہاں پر جتنے فوجی اپریشنز ہوئے ہیں کافی زیادہ تباہی ہوئی ابھی تک بارودی سرنگیں پھٹتی ہیں یہاں پر جانوروں کو معصوم سیویلینز کو نقصان پہنچ رہا ہے قبائلی لوگوں کو پہلے کافی زیادہ نقصان پہنچے دوبارہ یہاں پر ان کو مزید نقصان نہ پہنچے قبائلی لوگوں نے یہاں پر اس کی مخالفت کر دی ہے اس سے پہلے بھی کچھ رسل پہلے پاکستانی فوج نے یہ اعلان کیا تھا یہ فوجی اپریشن کریں گے پھر یہاں پر یہ نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ یہاں پر نہیں مان رہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور دوبارہ یہاں پر ایسی صورتحال بن چکی ہے جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں یہاں پر یہ سیاسی بھی یہاں پر باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے جو افغان طالبان ہے جن کے افغانستان میں حکومت ہے اور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جن کو پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے جو ان کے دہشت گرد ہیں افغانستان سے لگتار پاکستان کے صوبہ کے پی کے میں داخل ہو رہے ہیں یہاں پر یہ اپنے آپ کو تگڑا کر رہے ہیں اب یہاں پر ایسے علاقے بھی موجود ہیں رات کے بعد یہاں پر باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے نہیں کیونکہ پاکستانی طالبان یہاں پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان سے ٹول ٹیکس بھی یہاں پر لیتے ہیں حالات یہاں پر کافی زیادہ حراب ہو چکے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں اب یہاں پر یہ سوالیں دیکھیں کیا یہاں پر اپریشن کی ضرورت ہے یا پھر نہیں اس کا یہ جواب ہے جو پاکستانی طالبان ہے پہلے کی طرح یہاں پر طاقتور ہو چکے ہیں آنے والے چند دنوں میں یہ زمین پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیں گے پھر پاکستان کو اپریشن شروع کرنا پڑے گا اور پہلے سے زیادہ یہاں پر تباہی ہوگی یہاں پر اپریشن کرنا پاکستان کی مجبوری ہے لیکن یہاں پر جو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جو یہاں پر پاکستان کے سویلینز ہیں یہاں پر جو قبائلی لوگ ہیں ان کا بھی یہاں پر راضی ہونا ضروری ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے پاکستان کی ریاست کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ یہاں پر جو حالات ہیں کافی زیادہ جیب بن چکے ہیں اپریشن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر دہشت گرد کافی زیادہ تگڑے ہو چکے ہیں اب اس کا حل پاکستان کی ریاست کیا نکالتی ہے یہ تو آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا جو پاکستانی طالبان ہے غزنفر شاہ نامی ایک بندے کو یہ شیعہ ہے اس کو پاکستانی طالبان نے ڈی آئی خان سے اقوا کیا تھا پھر پاکستانی طالبان نے اس کو رہا کر دیئے اب یہاں پر ایسا کیا ہوا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں بتے کے لیے یہاں پر اس کو اقوا کیا گیا تھا لیکن پاکستانی طالبان کی اوپر کافی زیادہ پریشر تھا لوگ یہاں پر ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے ان کے مہادات کو نقصان پہنچ رہا تھا پھر یہاں پر انہوں نے اس کو ازاد کر دیا ہے پاکستانی طالبان کے ایک اینے ان کو یہ شک تھا یہ جاسوس ہے پاکستانی فوج کا لیکن پھر یہاں پر یہ معصوم ہے اس وجہ سے پاکستانی طالبان نے اس کو چھوڑ دیا لیکن یہ سچائی ہے نہیں جو پاکستانی سیکیوٹی فورسز ہیں انہوں نے انٹریجس بیسٹ آپریشن کر کے خیبر قبائلی زلہ کے پی کے صوبے پاکستان کا آپریشن کیا ہے اور گل امین نام ہے یہ پاکستانی طالبان کا ٹارگٹ کلر اس کو یہاں پر زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ پاکستانی فورسز کی بہت بڑی کامیابی ہے جو احمد مسعود کی فوج ہے انہوں نے حملہ کیا طالبان کو نشانہ بنایا ہے کابل میں اس کے نتیجے میں دو افغان طالبان مارے جا چکے ہیں ایک یہاں پر زہم ہو چکا ہے جو پانشیر کے فائٹر ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کہ انہوں نے یہاں پر یہ کامیاب حملہ کیا ہے جو افغانستان فریڈم فرنٹ کا گروپ ہے ای 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 ا افغان طالبان حکومت افغانستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بند کر دیں پڑوسی مالک ان کی مدد کریں گے جو ان کے مخالف گروپس ہیں لیکن افغان طالبان یہاں پر پڑوسی مالک میں ہی دہشت گردی کر رہے ہیں اب جو پڑوسی مالک ہیں یہ افغان طالبان جو مخالف گروپس ہیں سیاسی لحاظ سے ان کو یہ سپورٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں ہتھیاروں کا تو پتہ ہے نہیں لیکن سیاسی لحاظ سے ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو چکے ہیں افغان طالبان کے مخالف آپ سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اصل ماسٹر تو یہاں پر انڈیا ہی ہے اس کا یہاں پر ایران اور افغانستان کی زمین استعمال ہوتی ہے جو پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا علاقہ اقلات کا یہاں پر ایک علاقہ ہے اس کال کو اس کا نام ہے پاکستانی فورسس کی جو پوزیشنیں ہیں ان کیوں پر جو بلوچ دہشت گرد ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا کافی زیادہ جوانوں کو یہاں پر مار دیا ہے اس بارے میں انڈین میڈیا جو انڈیا کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں کافی زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بی لے کے دہشت گرد ہیں انہوں نے یہاں پر یہ حملہ کیا ہے اب جو بی لے کے بلوچ دہشت گرد ہیں ان کا یہاں پر یہ کامیاب حملہ ہے نہیں کیونکہ یہاں پر اس بارے میں انہوں نے ایک فوٹیج تک جاری کی ہے نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر یہ جوٹا دعویٰ کر رہے ہیں حملہ کیا ہے لیکن یہاں پر ان کا ناکام حملہ ان کو کوئی بھی کامیابی ملی ہے نہیں آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی بھی اچھی خبریں ہونے والی ہیں نہیں کیونکہ ان کے خلاف جو آپریشن اس کی شروعات ہو چکی ہے آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے بار پاکستانی فورسز ان کو ٹارگٹ کرنے والی ہیں ان کا خاتمہ کرنے والی ہیں پاکستان کے سوبہ بلوجستان سے دیکھیں جو ترکی ہے ایک اسلامی ملک ہے اب اس کا جو بارڈر لگتا ہے سیریہ جس کو شام کہا جاتا ہے عراق کے ساتھ بھی اس کا بارڈر لگتا ہے اب یہ جو دو ممالک ہیں ترکی کا ان ممالک کے ساتھ بارڈر لگتا ہے تینوں اسلامی ممالک ہیں اب یہاں پر جو دہشتگرد ہیں کورد پی کے مختلف تنظیم ہیں انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اب یہاں پر ترکی نے یہ کیا ہے جو عراق اور سیریہ ان کی زمین پر بارڈر پر قبضہ کر لی ہے ترکی کے تاکہ ترکی میں دہشتگردی نہ ہو ان ممالک کی زمین کے استعمال کر کے اور اس سے ترکی کو فائدہ بھی مل رہا ہے اب ترکی نے مزید اپنی فورسز بیج دی ہیں جو عراق ہے یہاں پر جو کورد دہشتگرد ہیں پی کے کے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں پر ملک ہے پاکستانی فوج ترکی سے زیادہ طاقتور پھر افغانستان کے بارے میں پاکستان کی ایسی پالیسی کیوں نہیں ہے اس کا جواب بھی آنے والے دنوں میں مل جائے گا اپنے ہر رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ